ایک دیش کے طور پر ایک سماس کے طور پر ہم اس سمیں جس دور سے گزر رہے ہیں میرے خیال سے وہ کم سے کم میرے جیون کے انواؤں کے سب سے مشکل دور ہے اپنے آس پاس اپنے بہت سارے پریشتوں کو دوستوں کو اپنے سے چھوٹوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنا مرتے ہوئے دیکھنا ان کی ساہتہ کرنے کے پوری اچھا ہونے کے باوجود لگوک کچھ نہ کر پانا ایک ایک معاملے میں تھوڑی بہت مدد آپ کسی کی کر پائیں تو کر پائیں لیکن زیادہ معاملوں میں آپ کسی کی مدد بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور ایک ایسے شتی کی جس میں ایک لیکٹی کیویل اکسیجن کے لیے کیویل صاف ہوا کے لیے گڑتا ہے اور راج اور سماج اور سسٹم اسے اکسیجن دینے میں بھی سمرج نہیں ہے ہم شاید اپنے اتحاس کے سب سے بورے دوروں میں سے ایک دور سے گزر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے اچھا تھی کہ ریزرویشن سیریز کا اگلا ویڈیو بناوں لیکن ان سب شتیوں میں ایسا بانے نہیں ہوا کہ اس پر کام کروں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں سائنس کا بہت گہرہ دھین کرنے والا اس میں ریسرچ کرنے والا بیٹی نہیں ہوں لیکن اس کے باوجود پچھلے کچھ دنوں میں مجھے ایسا لگنے لگا کہ کووٹ کے سر میں جتنی بھانتیاں ہیں جتنی نکاراتمتائیں ہیں جتنے سندے ہیں ڈاؤٹس ہیں کنفیوجنز ہیں ریومرز ہیں ان کے لیے ایک ذمہ دار ناغریک کے طور پر جو کچھ میں کر سکتا تھوڑا سا میں بھی کروں اس بیچ میں آج ایک حبر پڑھی کہ مطلب وٹس ایپ وشوید دیالے کا چھتر میں بھی ہوں میرے پاس بہت سارے میسیج آتے رہتے ہیں دنیا بھر کی عجیب و غریب قسم کی باتیں اس میں آتے رہتی ہیں اس میں کل میں نے پڑھا تھا کہ ناک کے اندر نیمبو کا رس جالنے سے کرونا مر جاتا ہے اور آج نیوز میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے یہی کیا اور وہ آدمی ہی مر گیا جو ہمارے آس پاس ماحول ہے اس سمیں اس ماحول میں ایک تو بیماری اتنی زیادہ وائرس کا کہہ رہتنا زیادہ اور اس سے زیادہ اس وائرس اور اس ماحول کو لے کے ہماری جو اپروچ ہے جو نیگٹیوٹی ہے جو اندر وشواس ہیں جو افواہیں ہیں وہ اس کو اور بڑھاتی ہیں اس لئے میں نے طے کیا کہ جو تھوڑا بہت میں اس ماحول میں کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں کہ جو غلط فہمی ہیں وہ دور کرنے کوشش کروں اور اس لئے دو تین چار ویڈیوز کی چھوٹی سیریز بنانے کوشش کر رہوں آج پہلا ویڈیو ہے کیونکہ میرے آس پاس ادھیکانس لوگ میرے بڑے میرے پریوار کے لوگ آس پر جب بھی جس سے بات کرتا ہوں ان کا ایک ہی پرشنہ ہوتا ہے کہ یہ جھنجٹ کب ختم ہوگا یہ سنگٹ کب ختم ہوگا تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو سائنٹیفک ایوڈینسز اس میں موجود ہیں جو پرامانک ادھینس میں موجود ہیں ان کے بیس پر کچھ چیزیں ایسی بتا سکوں سمجھا سکوں جس کو لے کر کم سے کم گلت فہمیہ نہ ہوں ہمیں پتا ہوگی ہم کس سیتی میں ہیں اور اس سیتی سے ہم کیسے کسے باہر نکلنے کے آس پاس جا سکتے ہیں تو آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کورونا کا سنگٹ کب ختم ہوگا اور جو ہماری اپروچ اس میں رہے گی ویڈیو ایچو کی ویب سائٹ کو میں بیسکلی فالو کرتا ہوں اس مورے مسئلے پہ سمجھنے کے لیے اور یہ ڈائیگرام میں نے ویڈیو ایچو سے ہی لیا ہے ویڈیو ایچو نے بڑی اچھے بات رہے گی یہ جتنی پینڈمک ہے پینڈمک آپ جانتے ہیں جو ایک ویشفیت مہاماری ہوتی اس کو ہم پینڈمک کہتے ہیں جتنی بڑی یہ پینڈمک ہے اتنے ہی بڑی اور اس سے بڑی یہ انفوڈمک ہے یہ ایک بڑا انٹرسنگ شبد ہے انفوڈمک پینڈمک تو پتا ہے کہ ایک ایسا روگ ہے جو دنیا بھر میں فیل گیا ہے جو کنٹیجیس ہے چھوہ چھوٹ یعنی چھوٹ کی بیماری ہے فیلتی ہے کہ اسے سے چھوڑنے سے یا ہوا سے جیسے فیلتی ہے اور بہت تیجی سے دنیا کو اپنی گرفت میں لے چکے اس کو پینڈمک کہتے ہیں یہ انفوڈمک بھی ہے سوچناؤں کی غلط سوچنائیں فیلنے سے جو دکتیں ہوتی ہیں آج ہی میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک بوڑھے کپل نے ایک گروش اور اس کی پتنی نے سوسائیڈ کر لیا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کو جو کروانا ہوا ہے کہیں وہ ان کی وجہ سے ان کی گھر میں کسی اور کون ہو جائے کئی ایسی خبریں پڑھ جو گئے کسی ہسپٹل میں کسی بیقتی نے چھڑی منجل سے پودھ کے جان دیتی جیسے اس کو کووڈ پوزیٹیو ہونے کا پتہ لگا ابھی پانچ دن پہلے پچیس تیس سال کے عمر کی ایک لڑکی کی ملتیو ہو گئی جیسے اس کو یہ بتا لگا کہ وہ کووڈ پوزیٹیو ہے اس کو ہرٹ اٹیک آ گیا وہ ایموشنل پیلنس نہیں کر پائی اور وہ اس بات کو پرداشتی نہیں کر پائی کہ اس کو کووڈ ہے اور اتنا خوف اس کے مند میں سب نے بیٹا دیا تھا کہ کووڈ کی خبر آتے ہی وہ سنبھال نہیں پائی خود کو انفوڈیمک کا مطلب ہوتا ہے گلت سوچناوں کے فیلنے سے گلت سوچناوں کی مہاواری انفوڈیمک ہے اور آپ کیوں اور میری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو روکے پینڈیمک کو بھی روکے انفوڈیمک کو بھی روکے کیسے روکے بڑا اچھا رائعہ دار ہے مان لیجئے کہ ایک وقتی نے تین وقتیوں کو گلت سوچنا دیجئے وٹسپ گروپ پہ بھیج دی کہیں اور بھیج دی اب ہم جکانس لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سوچناوں کو بینہ ٹیسٹ کی یہ چیزیں آگے بڑھا دیتے ہیں کئی گروپ سے فورورڈ کر دیتے ہیں لیکن ایک نیک کے سمجھ دار تھا اس نے کیا کیا اس نے آگے فورورڈ نہیں کیا اور اس نے یہ سوچا کہ یہ فورورڈ کرنے لائک بات نہیں کبھی پرامانک نہیں ہے تو اس نے فورورڈ نہیں کیا دونے کر دی ہے تو بات آگے بڑھ گئی اس نے جن دو تین کو کیا ان میں سے ایک نے یہ سوچا کہ نہ بھائی یہ جو خبر ہے یہ پشٹ نہیں ہے اوٹھینٹک نہیں ہے اور جب تک میں اس کی اوٹھینٹیسٹی چیک نہیں کرلوں گا تب تک میں اس خبر کو آگے کیوں گھجوں کیوں میں کسی کو دکھی کروں کیوں میں کسی کو تناؤ دوں کئی بار دنگے ہو جاتے ہیں کسی ویڈیو کو بیس بنا کر بھارت میں کچھ سال پر ایک دنگا ہوا اس میں ایک ویڈیو بیس بنا کی جس ویڈیو سے لوگ بھڑک گئے اور بات میں مطلب لگا کہ وہ ویڈیو بھارت کا تھا ہی نہیں کسی ویڈیو تھا تو جب تک ہمیں پرامانک سوچنا نہ مل جائے کہ کنفرم نیوز نہ ہو تب تک کسی کو نہ بتائیں کسی کو کیوں دکھی کریں کیوں نیراز کریں ایسی اس ویڈیو نے آگے بڑھانے سروک دی کیونکہ یہ سمجھ گیا کہ جب تک میں اس کو ری چیک نہیں کرلوں گا ویریفائی نہیں کرلوں گا میں اس کو آگے فارورڈ نہیں کروں گا روز میں سے جاتے ہوں گے کہ اس نمبر پر اکسیجن مل رہی کیوں گلت فہمیاں بڑھانے میں بھومی کا ہم بڑھائیں اس لیے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایسا نہ کریں اسی طرح سے پینڈیو میں بڑھتی ہے ایک ویڈیو نے تین کو کورونا وائرس دیا کوویڈ والا ان تین میں سے ایک نے کم سے کم خوم آئیسولیشن کر لیا اور اس نے آگے کسی کو نہیں دیا اور ان دو لوگوں نے بینہ سمجھداری کا پرچے دیئے لاپروہی کرتے ہوئے کھومتے رہے اور کچھ اور لوگوں کو بیمار کر دیا جو لاپروہی لوگ ہیں وہ بیماری کو فیلاتے جا رہے ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں اس ایک ویڈیو کے سمجھداری سے اتنے سارے کیسز جو ہو سکتے تھے کوویڈ کے کورونا کے وہ ہونے سے بچ گئے اس لیے یدی ہم میں سے کسی کو کوویڈ ہو بھی جاتا ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہم اس چین کو وہیں بریک کر دیں ہم اس چین کو آگے بڑھانے کے لیے ذمہ دار صاحب اتنا ہوں اپنے کوشش